السلام علیکم سٹوئرز سٹڈی کیا واتھا اوہر تھے یہ تھومسن کی کام سے اور تھومسن کی کام کے مطابق جو ایٹم کا سٹرکچر تھا وہ کیا تھا وہ ایک رون سٹرکچر تھا جو کہ شیل ہم نے کہا تھا جس کو کہہ رہیتے ہیں اور انہوں نے کہا تھا تھومسن نے پلم پوٹنگ پہری پڑی ایٹم کی اس کے مطابق پازیٹیو سٹرکچر تھا ایٹم کا ایک ہارڈ ڈینس سٹرکچر ہے جس کی اندر پازیٹیو پارٹس پریزنٹ ہیں اور ساتھی ساتھ اس کے مطابق اس پولیٹیو پارٹ کے ساتھ ساتھ اس میں کیا ہے نیگٹیو پارٹیکل بھی امبینڈ ہوئے ہیں کیونکہ ستک ہوئے میں اس کے اندر پلم پوڈنگ پھیلی یہ دی تھی کہ اس نے تھومسن نے ٹھیک ہے تو رذر فورڈ نے تھومسن کی جو پلم پوڈنگ پھیلی تھی اس کو سٹڈی کیا ہوا تھا ٹھیک ہے تو انہوں نے اس کو سٹڈی کرنے کے بعد آئیٹم کا موڈل پیش کرنا چاہا ایٹر فورڈ نے اپنے موڈل میں کیا دیا تھا ٹھیک ہے کس بیس پہ دیا تھا تو بیس ہمیں بتا چاہا کہ یہ ریزن کیا ہے کہ ایٹر فورڈ پیش کریں کہ وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ how negative and positive charges could coexist in an atom ایک atom کے اندر positive and negative charges کے طریقے سے present ہوتے ہیں ٹھومسن نے تو کہہ دیا تھا کہ positive particles ہیں ساتھ ہی negative particles stuff ہو رہے ہیں ٹھیک ہے تو رذر فورڈ دیکھنا چاہتے تھے کہ کیا واقعی یہ ایسا ہے یا کوئی اور structure ہے atoms کے اندر particles کا ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو ہم دیکھتے ہیں ریزن ہمیں بتا چاہتے ہیں جنہ نے کیوں دیا تھا یہ model تاکہ یہ دیکھیں کہ positive and negative کے طریقے سے exist کر رہے ہیں تو اس کے لئے ان کو کیا کیا چیزیں چاہیے تھے انہوں نے use کی تھی gold foil ٹھیک ہے جس کی thickness کیا تھی 0.0004 ٹھیک ہے cm ٹھیک ہے یہ اس کی thickness تھی thickness اس لئے تھی تاکہ particles جو انہوں نے بمبار کروانے ہیں وہ particles easily جو particles pass کروانے ہیں اس gold foil سے وہ اتنی صحیح کی تھی کہ وہ particles اس میں سے گزر جائیں تاکہ پتہ چلے کہ particles کی صحیح سے اندر arrange ہونے میں اور اس کے علاوہ انہوں نے alpha particles بمبار کروانے ہیں ٹھیک ہے وہ alpha particles کیا تھے radioactive elements تھے ٹھیک ہے polonium اور radium کے یا پھر ہم helium nuclei ٹھیک ہے وہ use کر سکتے ہیں تو انہوں نے use کیا تھا gold foil ٹھیک ہے جس کی thickness کیا ہے 0.0004 cm ٹھیک ہے اور ساتھ alpha particles انہوں نے بمبار کروائے تھے اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ایک photographic plate یوز کی تھی یا سکرین تھی جس کو coat کیا گیا تھا zinc sulfide سے ٹھیک ہے تو ہم دیکھتے ہیں ریدر فورڈ atomic model ریدر فورڈ نے جب یہ اپنا procedure پر فارم کیا تو اس time ان کے mind میں یہ تھا کیونکہ انہوں نے تھامسن کا model study کیا ہوا تھا اس میں positive اور negative یوں arrange ہوئے ہوئے تھے کہ negative particles stuck تھے اندر positive کے ساتھ تو اس model کے اقارڈنگ ریدر فورڈ کا idea تھا کہ جب وہ پر فارم کریں گے اپنا experiment تو اس میں یوں کچھ arrangement ٹھیک ہے کیونکہ انہوں نے جب ریدر فورڈ نے اپنا experiment پر فارم کیا تو ان کی mind میں جو results اس time پہ آ رہے تھے اس میں پر فارم کرنے سے پہلے کہ ایسا ہی ہوگا کہ جو بھی particle وہ بمبارڈ کریں گے وہ اس کی ایٹم سے hit کر کے واپس ہو جائیں گے کیونکہ ایٹم کیا ہے ایک hard structure تو idea کیا تھا ریدر فورڈ کا میں نے particle strike the atom جب particles atom کو strike کریں گے ٹھیک ہے all the particles should have been deflected تو particles جانا چاہیے because atom is positive solid sphere کیونکہ atom کے ہاں positive solid sphere according to thompson کیونکہ انہوں نے thompson کے model کو study کیا ہاتھ تو ان کے خیال میں اگر thompson کا model ٹھیک ہے تو جب یہ particles بمبارڈ کروائیں وہ particles کو چاہیئے کیونکہ ایٹم کے ہاں ایک hard structure لیکن جب انہوں نے پر فارم کیا تو ان کی observations کیا کیونکہ انہوں نے ایک ایٹم کا structure لیا وہ کی پر alpha particles بمبارڈ کروائیں ٹھیک ہے تو پہلی observation کی کیا تھی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ alpha particles کی بمبارمنٹ ہو رہی ہے اور یہ particles بلکل state move کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہ ایٹم سے penetrate کر گئے ہیں ٹھیک ہے اس سے نکل گئے ہیں تو پہلی observation therefore کی کیا تھی almost all the particles passed through the foil undeflected ٹھیک ہے یہ جو فائل بنی ہوئی تھی gold foil اس کے اندر جو ایٹم سے ان کے اندر سے particles آرام سے گزر گئے تھی سارے particles تقریبا سارے particles اس فائل کے اندر سے اس ایٹم کے اندر سے کیا تھی پاس کر گئے تھی undeflected ٹھیک ہے اس میں کوئی deflection نظر نہیں آ رہی تقریبا سارے particles یہاں سے ڈیفلیکٹ ہوئے بغیر آگے پاس کر گئے تھی یہ پہلی observation کی دوسری observation کیا تھی ٹھیک ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ particles ایسے ہیں جو بلکل ریپیل ہوئے ہیں ٹھیک ہے ڈیپیل بیعت لکھا ہوا ٹھیک ہے یہ بلکل یہاں سے ڈیپیل ہوئے ہیں کچھ particles ایسے ہیں جو کچھ اینگل پہ ڈیفلیکشن ہوئے ہوں ٹھیک ہے وہ ڈیفلیکٹ ہوئے ہیں انہوں نے اپنے ڈیفشن چین کر لیا اور کچھ particles ایسے ہیں جو سٹیٹ جا رہے ہیں تو انہوں نے دوسری observation منائی کہ ڈیفلیکشن ہوں لیٹس ایسے ہیں جو ہی کچھ ایسے ہیں جو گولد فوائل کرو ہیٹ کرو پہ پہ شہئے ہیں ٹھیک ہے یہ دکھایا جا رہا ہے ڈیفلیکشن کے اندر ٹھیک ہے اوپر سے ہمیں ایک شیٹ نظر آئے گا تو بتار رہے ہیں ان کے اقارڈنگ ہم نے دیکھا کہ کچھ particles بلکل سٹیٹ موب کر رہے ہیں کچھ پارٹیکلز ایسے ہیں چند ایک جو لارج انگل پر ڈیفلیکشن شو کر رہے ہیں اور کچھ چند ایک ایسے ہیں جو باؤنسٹ بیک ہو گئے بلکل ریپیلڈ ہو گئے جو بلکل پیچھے موک کر گئے ہیں بیک سائی بے تو زیادہ تر پارٹیکلز کون سے پر جو سٹریٹ موک کر رہے ہیں تو آگے ریزرٹس ان کے نکالتے ہیں ابزرویشن انہوں نے دو بنائی تھی کہ پارٹیکلز زیادہ تر جو سٹریٹ موک کر رہے ہیں کچھ جو ہے وہ لارج انگل پر ریپیلڈ ہو گئے ہیں یہ ان کی ایسے ہیں جو انہوں نے اپنا پروسیجر پرفارم کیا تھا اب انہوں نے اس پروسیجر کے بعد جو ریزرٹ نکالا تھا وہ کیا تھا انہوں نے کہا پہلا جو انہوں نے اپنا آئیڈیا دیا تھا اس کے اکورڈنگ جو انہوں نے اپنا پروسیجر پرفارم کیا تو اس سے انہوں نے پروو کر دیا کہ پلم پوڈنگ موڈل آف ایٹم was not correct ٹھیک ہے کس نے کہا تھا ریزرر فورڈ نے بتایا کہ جو پلم پوڈنگ موڈل ہے آئیٹم کا وہ ٹھیک نہیں ہے ٹھیک ہے تو ہم دیکھتے ہیں وہ کیوں ٹھیک نہیں ہے جو انہوں نے پر ریزرٹ بتایا ہے اس میں انہوں نے بتایا کہ کیوں ٹھیک نہیں ہے تو ریزرٹ کیا تھے موسٹ آف تر پارٹیکلز پاسو فائل انڈیفلیکٹڈ کیونکہ زیادہ تر پارٹیکلز ہم دیکھ رہے ہیں سٹیٹ موک کر رہے ہیں وہ دیفلیکٹ نہیں ہو رہے وہ انڈیفلیکٹیڈ موک کر کے آگے دیئے فور موس اگر وولیوم اکپائیڈ بائر ایٹم ایس ایم پٹی زیادہ تر حصہ جو ایٹم کے اندر ہے زیادہ تر وولیوم جو ایٹم کے اندر ہے وہ کیا ہے؟ ایم پٹی ہے کہ ایٹم کے اندر زیادہ سپیس کیا ہے؟ خالی ہے ٹھیک ہے؟ یہ پہلا پوائنٹ ہے جو پلم پوڈنگ تھیری کو رونگ ثابت کر رہے ہیں جو پلم پوڈنگ تھیری میں تھامس نے کہا تھا کہ ایٹم ایک ہارڈ سکچر ہے پوزیٹیو اندر پریزن ہے اور ساتی ساتھ نیگٹیو سٹکچر بھی پارٹیکل بھی اندر پریزن ہے لیکن رضا فور نے کیا بتایا کہ پارٹیکلز انڈیفلیکٹیڈ پارس کر گئی ہیں جو کہ یہ شوکر ہے کہ ایٹم کے اندر زیادہ تر حصہ کیا ہے؟ ایمٹی ہے یہ پہلا ڈیزارٹ ہو گیا دوسرا پوڈنگ نے کیا بتایا کہ ڈیفلیکشن آفیو پارٹیکل لیکن کچھ پارٹیکل چند ایک پارٹیکلز ایسے ہیں جو ڈیفلیکٹ ہو رہے ہیں جو یہ شو کر رہے ہیں that there is a center of positive charge in an atom which is called nucleus of atom کہ جو پارٹیکل دیفلیکشن شو کر رہے ہیں وہ ڈیفلیکشن بھی سنٹر سے شو کر رہے ہیں کہ یہاں سے کچھ پارٹیکل ڈیفلیکٹ نہیں ہو رہا یہاں پہ بھی کچھ پارٹیکل ڈیفلیکٹ نہیں ہو رہا لیکن جو ہوا رہا ہے پارٹیکل ڈیفلیکٹ وہ center والے پوائنٹ سے ہو رہے ہیں جو کہ یہ شو کر رہا ہے کہ center میں کیا ہے؟ positive charge ہے کیونکہ positive اور positive کیا کرتے ہیں یہ repel کرتے ہیں تو positive نہیں جب positive کو touch کیا جب اس کے پاس گیا تو وہ repel ہو گیا اس نے کیا شو کی؟ ڈیفلیکشن شو کی تو بتا رہے ہیں کہ کچھ پارٹیکل جو ڈیفلیکشن شو کر رہے ہیں وہ center سے ڈیفلیکشن شو کر رہے ہیں جب وہ center سے گزر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ center میں کیا ہے؟ positive charge ہے اور positive charge ہم پر چکے پیچھے کہاں پہ ہوتا ہے nucleus کے اندر ہوتا ہے تو انہوں نے center والے positive charge area کو کیا نام دے دیا؟ nucleus of it سمجھا گئی یہ کو point؟ ٹھیک ہے دو result ہو گئے اس کے بعد third result نے کیا بتایا that complete rebounds of particles shows that nucleus is dense and hard کچھ particles ایسے ہیں جو بلکل یہ center کو touch کر کے واپس آگئے ہیں کچھ particles ایسے ہیں جو جا رہے ہیں اور touch کر کے center کو واپس آگئے ہیں تو اس کا مطلب ہے بلکل rebounds ہو گئے ہیں repaired ہو گئے ہیں تو وہ یہ شو کر رہے ہیں کہ nucleus کیا ہے؟ dense اور hard ہے ٹھیک ہے center والا point کیا ہے؟ hard ہے کیونکہ اس کو hit کر کے particles واپس آگئے ہیں repaired ہو گئے ہیں few particles were deflected shows that size of nucleus is very small as compared to total volume of an atom کچھ particles جو دیفلیکٹ ہو رہے ہیں لائک یہ ٹھیک ہے یہ والا دیفلیکشن جو شو کر رہے ہیں ٹھیک ہے جو بلکل sidewise move کر گئے ہیں تو یہ شو کر رہے ہیں کہ nucleus کا size کیا ہے؟ small ہے چھوٹا ہے as compared to the total volume کیونکہ زیادہ تا جو ہے وہ straight move کر رہے ہیں تو کچھ جو دیفلیکٹ کر رہے ہیں یہ شو کر رہے ہیں کہ nucleus ہے جو center میں present ہے nucleus اس کا size کیا ہے؟ small ہے as compared to the total volume of a atom ٹھیک ہے یہ اس چار point ہو گئے ڈیزرٹ کے اس کے بعد جو انہوں نے ایک بات بتائی وہ یہ تھی کہ electrons revolve around the nucleus الیکٹرون جو ہیں وہ nucleus کی around revolve کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہ بھی thompson کے plumpo ڈیپھیری کو حالت ثابت کر رہے ہیں کیونکہ thompson کے according جو negative particles سے وہ center میں present ہے positive particles کے ساتھ ساتھ پیدا رہے ہیں ٹھیک ہے stuck ہو گئے تھے لیکن یہ کیا بتا رہے ہیں انہوں نے جو observation کی اپنے model ہیں انہوں نے بتایا کہ جو negative particles ہیں جو electrons ہیں وہ کیا کریں انہوں نے کیا بتایا that electrons revolve around the nucleus الیکٹرون کیا کر رہے ہیں انہوں نے کیا کر رہے ہیں ٹھیک ہے atom as a whole is neutral atom as a whole کیا ہے neutral ہے کیونکہ positive charges equal ہیں ٹھیک ہے negative charges کے therefore the number of electrons in an atom is equal to the number of protons دوسری چیزیں انہوں نے دیکھی کہ ایٹم کی اوپر کوئی charge نہیں ہے ٹھیک ہے پھر جب انہوں نے یہ دیکھنے کے لیے کہ charge کیوں نہیں ہے observe کیا تو انہوں نے پتا چلا کہ number of protons ٹھیک ہے جو positive charges ہیں وہ equal ہیں number of electrons کے except electrons all other fundamental particles that lie within my nucleus are known as nucleons اس کے علاوہ جو انہوں نے ایک observation result دیا وہ یہ انہوں نے کہا کہ electrons کے علاوہ باقی سارے particles جو ایٹم کے اندر present ہیں nucleus کے اندر present ہیں ان particles انہوں نے کام نام دیا تھا nucleons کا ٹھیک ہے کیا result ہے کہ electrons کے علاوہ باقی سارے particles جو نیوکلیس کے اندر present ہیں ان کا نام کیا ہے nucleons یہ ان کے result تھے جو ہمیں ریدر فورڈ نے بتایا تھے ٹھیک ہے جو انہوں نے اپنا procedure performed کیا تھا تو انہوں نے ہمیں بتایا تھا پھر اس کے بعد ریدر فورڈ نے جو اپنا موڈل دے دیا لیکن جب اس کے موڈل کو باقی سانٹس نے study کیا تو انہوں نے کہا کہ اس میں کچھ پرابلم ہے ٹھیک ہے انہوں نے کہا کہا سانٹس نے کہ اس میں کچھ نے کچھ پرابلم ہے ریدر فورڈ کی تھیری یہ تو پروو کر رہی ہے that trump pulling theory موڈل جو ہے پیچھ دیا تھا تو انہوں نے وہ کریکٹ نہیں ہے لیکن ان کے اپنے موڈل میں کیا کیا ڈیفیکٹ سے وہ ہم پڑھتی ہیں جو سانٹس نے study کیا اور ہمیں بتایا ٹھیک ہے وہ ہم پڑھتے ہیں پہلا ڈیفیکٹ جو ان کے موڈل میں تھا ریدر فورڈ کے موڈل میں وہ کیا تھا according to classical theory of radiation ٹھیک ہے ایک theory ہے جو radiation کے بارے میں radioactive elements کے بارے میں ہمیں بتاتی ہے ٹھیک ہے تو وہ جو classical theory of radiation وہ یہ بتاتی ہے کہ کوئی بھی charge particle energy کو جا ہے کوئی بھی ایسا particle جس کی اوپر charge ہوتا ہے وہ continuously energy کیا کرتا رہتا ہے ریلیز کرتا رہتا ہے ٹھیک ہے تو اس theory کی according انہیں بتا دیا کہ ریدر فورڈ نے الیکٹروں کی اوپر negative charge ہے تو اس theory کی according اگر الیکٹروں کی اوپر charge particle چارج پیزنٹ ہے تو اس کو continuously energy ریلیز کرنا چاہئیے ٹھیک ہے الیکٹروں کی اوپر charge particle should release i emit energy continuously and they should ultimately fall on nucleus اور اگر یہ continuously energy ریلیز کر رہا ہے اگر یہ continuously energy ریلیز کر رہا ہے تو یہ آہستہ آہستہ کیا ہوگا نکائے کے نجیس کی کام ہوتی جائے گی ایک ٹائم آئے گا جب یہ نکولیس کے اندر گر جائے گا ٹھیک ہے اس theory کی according الیکٹروں کی اوپر charge اگر particle present ہے اگر ایک charge particle ہے تو اس کو contingency energy release کرنا چاہیے اگر وہ contingency energy release کر رہا ہے تو پھر as a result اس کو ultimately فال کر جانا چاہیے نویس کے اندر ٹھیک ہے یہ پہلا ڈیفیکٹ ہے جو rather phone نے نہیں بتایا ٹھیک ہے اس 3D میں rather phone نے اس چیز کو کوئی ذکر نہیں کیا کہ الیکٹرون اگر charge particle ہے تو اس کا آگے چاہیے چیز بارے موڈل تو دیا ہے لیکن انہوں نے الیکٹرون کی اس نیچر کے بارے میں کوئی چیز نہیں بتائی دوسری چیز اگر الیکٹرون امیٹ انرجی انرجی ریلیس کر رہا ہے بیمگا چارج پارٹیکل انجام دیشور فرما کارٹینیس سپیکٹرم تو اس کو کارٹینیس سپیکٹرم بنانا چاہیے لیکن جب observe کیا گیا ریدہ فوکی موڈل میں تو ہمیں کیا نظر آ رہا رہا تھا لائن سپیکٹرم اب کارٹینیس سپیکٹرم کیا ہوتا ہے لائن سپیکٹرم کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ دیکھتے ہیں کارٹینیس سپیکٹرم ہوتا ہے ہم ریل بو دیکھیں بھی ایک ایسے پیٹرن پر دیکھیں تو ہمیں پتہ ہے کہ ایک کارٹ سے دوسرے کارٹ میں جا رہا ہوتے ہیں تو ایسا ایسا کارٹ چینجھ ہوتے ہیں ریل ہے ہم ریل سے گوینی میہے ہیں پہلے کارٹ چینجھ ہوسکا ریل سے اورنج میں جائے گا اور یالنج میں جائے گا چلیتے ہیں ویڈے لائیٹ ہوتا 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 پھر وہ چینجھ ہوتے گا کوئی گیپ نہیں آرہا بیچ میں لیکن جب لائن سپیکٹرم میں ہم باپ کہیں تو لائن سپیکٹرم میں ایک کلر شو ہوتا ہے بیچ میں گیپ آتا ہے اس کے بعد دوسرا کلر شو ہوتا ہے مدد بیچ میں بلیک پیٹرن شو ہوتی ہیں جو بلکل ڈیفرنشیٹ کر رہے ہوتے ہیں دوسرے کلر کو لیکن یہاں پہ دیکھیں تو یہاں پہ کوئی گیپ رہی آ رہا کلر شو ہوتا ہے تو ڈیفیکٹ کیا تھا کہ اگر الیکٹرون کانٹینیسلی انجی ریز کر رہا ہے تو اس کو تو یہ والا پیٹرن ملنا چاہیے یہ کانٹینیسلی انجی ریز کر رہا ہے تو کانٹینیسل کلر شو ہونے چاہیے بٹ انفیکٹ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ ہمیں لائن سپیکٹرم ملو لائن سپیکٹرم کیا ہے ملو لگ یہاں پہ کچھ گیپ آ گیا ہے لائک انجی اگر یہاں پہ آ رہی ہے یہاں پہ ہتم ٹھیک ہے پھر تھوڑ ٹائم با پھر انجی ریز ہو رہی ہے تو ہمیں کونسا سپیکٹرم نظر آ رہا تھا لائن سپیکٹرم تو یہ بھی ہمارے پاس ڈیفیکٹ اس کا تھا کہ اس نے یہ بھی ہمیں عالت بتائی ہے ٹھیک ہے تو یہ ردف ہو کے ڈیفیکٹ تھے ان ڈیفیکٹ کے بعد سائنٹس کو جو اوبجیکشن تھے یا جو کوششن سائنٹس کے مائن میں تھے اس کے موڈل کو دیکھنے کے بعد ان ڈیفیکٹ کو دیکھنے کے بعد وہ کیا تھے How can atom collapse ٹھیک ہے ایٹم کولیپس کیوں نہیں کر جاتا کولیپس کا مطلب ہے کہ ایٹم ہتم کیوں نہیں ہو جا اگر continuously electrons revolve کرتا 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 کس کے اندر آکے گئے رہے نیوکلیرز کے اندر ٹھیک ہے ہم نے پیچھے بات کی ہے کہ electron جو بینچائی پرٹی کا انرجی کانٹس سے ریزیس کرنی چاہیے اس کو تو وہ چیز یہاں پہ سائنٹس اسی اپنے جو ہے وہ ڈیفیکٹ کا آنسر دے رہے ہیں کہ اگر ایٹم کولیپس کرے گا تو وہ کس طریقے سے کرے گا ٹھیک ہے یہ electrons revolve کرتا کرتا ہوتا اس کے اندر گر رہا ہے اور اگر ایسا نہیں ہو رہا تو ایٹم نے اپنے آپ کو سٹیبل کیسے رکھا ہوا ہے کیونکہ electron child particle ہے تو اس کے اندرے انرجی وہ ریلیز کر رہے ہیں یہ کوششن تھا پہلا and why does atom give line spectrum ہم نے پیچھے بات کی کہ atom جو ہے line spectrum کیوں شو کر رہے ہیں کیا ہے why atom give line spectrum جو ہم نے line spectrum پیچھے پڑا کیونکہ ہمیں پتا ہے ہم نے بات کی کہ electron charge particle سٹیبل نے جیلیز کر رہا ہے تو پھر ہمارے پاس line spectrum نہیں آنا چاہیے تو دوسرا کوششن یہ ہے why atom give line spectrum جو ہم دیکھ چکے ہیں لیکن atom تو line spectrum شو کر رہا تھا تو وہ کیوں شو کر رہا تھا اس کے علاوہ سنتیس نے کہا there must be another model of atom ایٹم کے بارے میں ایک اور model ہونا چاہیے کیونکہ ریدر فو کا model پرفیکٹ نہیں ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے تھا ریدر فو کا model اس کے ہم نے ریزرٹس پڑھیں ڈیفیکٹس پڑھیں ٹھیک ہے اس میں کوئی بھی problem ہو تو آپ لوگوں سے question کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے موسیقی